لاصف یہودی قوتیں اور ان کے زیرے تحت چلائی جانے والی کمپنیز مسلمانوں کا مزاق اڑانے سے بھی باز نہیں آ رہی دنیا کا ایک بڑا فیشن برینڈ زارہ جسے امریکہ کے اندر بدترین مخالفت کا سامنا اپنی ایک ایڈ کیمپین کے بات کرنا پڑا اور اتنی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ آخر کار زارہ کو نہ صرف معافی مانگنی پڑی بلکہ اپنی کیمپین کو بھی سرے سے ہٹانا پڑا معروف کپڑوں کے برینڈ زارہ نے غزہ کی جنگ کی صورتحال پر ایسا ایڈ بنایا کہ جس نے امریکیوں کو بھی آگ بگولہ کر دیا کپڑے لاکر امریکیوں نے سڑکوں پر پھینکنا شروع کر دیئے زارہ برینڈ کی جانب سے جو کیمپین لانچ کی گئی اس میں دیکھا گیا کہ مارڈلز نے زارہ کے نئے فیشن کے جو کپڑے پہن رکے تھے اپنے کندے پر انہوں نے لاشیں اٹھا رکھی تھی یہ اصل میں مشرق وستہ کی جنگ میں معصوم غزہ کے مسلمانوں کی لاشوں سے انہیں تشبیح دی جا رہی تھی ان مجسموں کو سفید لباس میں جس طریقے سے مسلمان کفن میں لپیٹتے ہیں اسی طرح کفن کے سفید لباس میں لپیٹا گیا تھا اور مارڈلز نے یہ اپنے کندوں پر اٹھا رکھا تھا بس اس کیمپین کا سامنا آنا تھا کہ امریکہ میں ہر زارہ کے سٹور کے باہر کپڑوں کا ڈھیر لگنا شروع ہو گیا امریکی خریداروں نے بھی جو کپڑے زارہ برینڈ سے خرید رکھے تھے انہیں لاکر سٹور کے باہر پھینکنے شروع کر دیا نہ صرف یہ بلکہ امریکہ کے ایک سٹور میں فلسطین کے جھنڈے اٹھا کر لوگوں نے خریداری کا عمل شروع کیا وہاں پیسے دے کر کپڑے خریدے اور انہیں لاکر سڑک کے اوپر پھینک دیا اور اس سارے عمل کے دوران انہوں نے فلسطین کے جھنڈے کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھامے رکھا جس کے بعد زارہ برینڈ کی جانب سے یہ وضاحت سامنے آئی کہ ہم نے سبتمبر کے مہینے میں مشرق وستہ کی یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے اس ایڈ کمپین کو شوٹ کر لیا تھا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سبتمبر میں یہ ایڈ بنا لی گئی تھی تو پھر اس میں مجسموں کو کفن کی صورت میں سامنے لے کر آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ پیغام کس کو دیا جا رہا تھا یاد رہے کہ اس سے پہلے دیگر فوڈ چینز جو انہی اسرائیلی کمپنیوں کی جانب سے چلائی جاتی ہیں انہیں بھی ایسے ہی بدترین بائیکارٹ کا پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی سامنا کرنا پڑا تھا موسیقی